حضرت عمر رضی عقبانو نے صحابہ کو بلایا اور سب کو بات دیا اور امام حسن امام حسن کو نہیں دیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تم ہمیشہ حسنین کے لبین کو پہلے دیتے ہو کیا بات ہے کہ جب یمن سے لباس آیا تو امام حسن امام حسن کو نہیں دیا تو کہا یہ وہ لباس ان کے قابل ہی تھا کہ ان کو دیا جائے یہ عمومی لباس تھا تھا خوبصورت لیکن عمومی لباس تھا لہذا میں نے ہم لوگوں کو دیا پھر خط لکھا رہے لے امام کو بھیجا اور کہا ایک قاسد کو بھیج کر کہا کہ جاؤ یہ قط ہے امام کو دے کر آنا کہنا کہ حضور کے شہدار امام حسن امام حسن کے لیے عالی ترین لباس اس خلافت کے منصب سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے زیرے مگرانی وہ تیار کر کے بھیجا جائے تو جب وہ قط پہنچا اور تیار کیا گیا اور عالی ترین لباس تیار کر کے لیا گیا امام حسن کو بلایا گیا حضرت شہید عمر نے کہا کہ آپ پہلے اس کو لیں زیبتن فرمائیں اور آپ سب سے پہلے لیں مجھے دکھائیں تو حضرت امام حسن امام حسن نے اس کو پہنا پہن کر سامنے آئے تو دیکھ کر خوش ہوئے اور کہا کہ ہاں مجھے اب تسلی ہوئی کہ سب سے بہتری لباس بھی آپ کا اور سب سے اچھے دکھنے والے بھی آپ ہیں لہذا اب آپ اپنے گھر کی طرف براوانا ہو سکتے ہیں اب عمر کو تشکیل ہوئی کہ جو اس نے تقسیم کی وہ غلط رہے تو یہ امام حضرت عمر کا یہ دور کا اور یہ ان کی محبت یہ اہل بیت کے ساتھ کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسن تشریف لائے اور ممبر پر حضرت امام حضرت عمر بن خطاب خلیفہ وقت ہو کر ممبر پر وعد فرما رہے ہیں خطاب فرما رہے ہیں خطبہ چل رہا ہے اور حضرت امام حسن چھوٹے شہدادے آئے آ کر کہا کہ میرے باپ کا ممبر ہے تمہیں کس نے کہا کہ تم اوپر کھڑے رہے ہیں جیسے یہ خطاب سنا فوری نیچے آ رہے ہیں امام حضرت عمر بن خطاب نیچے آ کر ان کے خاصات ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا کہ اے حسن اے حسن اور حسین آپ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ ممبر میرا ہے یقین ان یہ ممبر آپ ہی کے باپ کا ہے مجھے تو خدمت کے لیے رکھا گیا یہ غلام خدمت کے لیے کھڑا تھا ورنہ تو ممبر سارے آپ کے باپ کے ہیں آپ کے نانا کا ممبر ہے آپ کے والد کا ممبر حضرت عالی سے پوچھا کہ انہیں یہ جملہ کس نے سکھایا تو کہا کسی نے نہیں سکھا انہیں نے خود سے کہہ دیا تو کہا قرآن جائیں نبی کی آل پر کہ خطاب بھی کرتی ہے تو نبی کے موافق خطاب کرتی ہے نبی کے جیسا خطاب کرتی ہے یہ امام حضرت عمر بن خطاب کی محبت ہے حضور کے آل کی ساتھ کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دور میں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب شہزادہ آداتے امام حضرت عمرہ حسین آداتے یہ حضور کی آل کے ساتھ طریق ادائے آدات ہیں اور طریق کے معاملات ہیں کہ حضور نے خود درس دیا کہ میری نبی کی عمت کے ساتھ میری آل کے ساتھ کیا کیا آدار یہ حضور کی آل حضور کے شہزادہ آئے چار سال کی شہزادہ ہیں آ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور دو سال کے بھی ہیں حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں حضور ممبر باقس سے اتر جاتے ہیں خطبہ اور عطا فرمان رہے ہیں خطبہ چھوڑ دیا آئے آ کر اپنے شہدادوں کو گھرٹن اٹھالیا اور بیٹھ دیا حضور سے کس نے کہا تھا ایک کونسا شرعی حمل تھا کہ خطبہ رکھ کر حضور کو اپنی آل کے لئے اتر لکھا کسی کے لئے اتر لکھا حق نہیں ہے حضور کی آل ہو پھر اس کا حضاظ لازم ہے حضرت عمر نے کر کے بتایا کہ دیکھو صرف نبی نہیں کرتے اگر حضور کی آل سامنے آ جائے تو میں بھی ممبر زیتاب سے اترتا ہوں میں بھی اپنے خطاب کو چھوڑ کر ان کی دست بوسی کرنے کو اپنا اعزاز سمجھتا ہوں کیوں کہ بنابراہ سارے ان کے یہ کیونکہ ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز کرنا ہے کسی کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے جان دلک کو اس نے حنالہ کو ٹیک دے کر بے جان خجور کے دلک کو ٹیک دے کر خطاب فرمانے تو اس کے اندر جان آ جاتی ہے اگر وہ جاندار بن سکتا ہے تو پھر حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنی زبان مبارک چھوڑا ہوں ان کے اندر کھجنی جان نہ آئے جس کو ٹیک دے جائے وہ اتنا جاندار تو جس کو صبح شام زبان مبارک چھوڑا ہوں اس کے اندر اس کی حیات کا اور اس کے اندر علم و فہم اور فراست کا معاملہ کیا ہوگا اس کے اندر کی درائت کا معاملہ کیا ہوگا اس کے اندر علم نغوی کے آمیزش کا معاملہ کیا ہوگا اس کے خون کے اندر جان ہی کردہ وہ احکام خدا بدی اور اس کے فہم اور فراست کا معاملہ کیا ہوگا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دسترخوان پر اگر ہاتھ رکھ دے اس سے اپنا ہاتھ پہنچ دے تو وہ دسترخوان اس کی یہ قیفیت ہو جاتی ہے تو اس کو آپ جلاتی نہیں ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنی بوسے سے اپنی لبھائی مبارک سے بوسا دیتے ہو جس کو بوسا گاہ بنایا ہوا ہو صبح شام جس کو دیکھ کر اپنا پیار رہتا فرماتے ہو جس کے دیکھ کر حضور کی آنکھیں خوش ہو جائے کرتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب پیاس لگتی پانی کی بجائے اپنی زبان مبارک چھوچاتے چھو حسنین کریمین کو امام حسن امام حسن کو پیاس لگتی تو پانی کی بجائے اپنی زبان مبارک چھوچاتے تھے تو ان کے اندر عیم کا عالم کیا تھا یہی عیم تھا جس کی قدر کرنے والے ابو حریرہ بھی تھے حضور کے دور میں تو صرف چار سال کے تھے جب حضور کا مثال ہوگا چار یا پانچ سال کے عمر مبارک حضرت حسنین کریمین کی اور برعوایت دیگر آٹھ سال کے عمر اگر آٹھ سال کے عمر مان لیں حضرت ابو حریرہ کی عمر تو بہت تھی اور حضرت جب سعیدنا امام حسن بڑے ہو گئے بڑے شہزار نوزوان ہو گئے تب تو بہت ہی ضائف اور کمزور ہو گئے تھے حضرت ابو حریرہ اس وقت ان کے دور میں کسی کا جنازہ تھا اس جنازے کو پڑھانے کے لیے حضرت امام حسن ابو الحیان ہندلوسی اپنی کتاب البحر المخیط میں بھی اس کو روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سعیدنا امام حسن اس جنازے کے لیے تشریف لائے اپنی نالین باہر جنازہ گاہ سے باہر چھوڑی اور جنازے کے لیے آگے تشریف لے گئے جنازہ پڑھا پڑھایا اور واپس تشریف لے جانے کے لیے جیسے ہی آ رہے تھی پیر کو مٹی لگے تھی پیروں کو قدمی مبالد کو مٹی لگی ہوئی تھی حضرت ابو حریرہ ان کی نالین کے پاس قریب آنے سے پہلے ہی ان کی نالین پکڑ کر نالین صاف کر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ اس کے حضرت امام حسین کے جو عمر میں بھی کم ہیں اور حضور کی صحبت میں رہنے کے اعتبار سے بھی کم رہے تھے سال کے عدد کے اعتبار سے دکھا جائے تو بھی کم لیکن حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں وہ مٹی لگی ہوئی ہے آئے لوگ کہتے ہیں ہاتھ چون چونتے ہیں حضور کی آل کے قدم کیوں چونتے ہیں حضور کی آل کے یہ طریقہ ہمیں صحابہ نے دیا ہے کہ ہم نہیں کرتے یہ حضور کے صحابہ نے کر کے بتایا یہ کوئی خلافہ شرعی عمل نہیں ہے حضور کے دور میں بھی چوما گیا تھا حضور کے بعد بھی چوما گیا ہے حضور کے صحابہ نے اپنے مراتب نہیں دیکھے آ کر حضور کے اہل بیت کے قدم چوننے کو عزاز اور اکرام سمتا اور کہا حضرت ابو حریرہ نے جیسے ہی پیر قدم قدم مبارک نالین میں ڈالنے کو تھے تو نالین سے اپنے آسٹینوں سے اور اپنے لباس سے اپنے ہاتھ سے نالین صاف کرتے جاتی ہیں حضرت ابو حریرہ امام حسین نے غضب سے پوچھا کہ کون ہے کیوں کہ یہ عمل کیوں ہو رہا ہے کس نے کہا کہ تمہیں ایسا کیا جا تو کہا کہ یہ آداب ہم نے حضور کی بارگاہ سے سیکھے ہیں کہ اگر حضور کی اہل بیت ہو تو قربت مبدت کا عمل یہ ہے کہ حضور کی رضا چاہتے ہیں حضور کی آج سے محبت کی دائے تو لہذا ہم وہ عمل کر رہا ہے وہ خوش ہوئے اور ان کے عمل سے خوش ہو کر بہن نالین میں ڈالے اور انہیں دعاوں سے نوازہ نکل گئے تو یہ حضور کی اہل بیت کا عمل حضور کے ساتھ کیا جانے والا عمل صحابہ کا یہ محبت کے آمال صحابہ نے سکھائے تھی یہ باتیں چھپائی جاتی ہیں بتائی نہیں جاتی یہ وہی عمل ہے جس کی وجہ سے جو حضور نے زبان وارہ چھتائی جو جو بھی قربت اور جو بھی صحبت حضور نے عطا کروائی اس کا عمل اور اس کا ادھار سیدنا جعفر الصادق کی صورت میں ہوا سیدنا محمد الباقر کی صورت میں ہوا ان کے علم اور ان کی جلالت کے ظاہر سے ہوا ان کے ادھار سے ہوا سیدنا امام جعفر کی صحبتوں میں امام جعفر الصادق کی صحبتوں میں ابو حنیفہ جیسے امام معروف کرخی جیسے حضرت سیدنا فضیل بن حیات جیسے ایسے اکابعین کی صحبتوں میں ایسے اکابع علماء کی صحبتوں اور سنگتوں میں پیٹ ان کو دیکھ کر دیکھا گیا کہ یہ وہ سبب ہے ان کا ذاتی سبب کوئی نہیں وہ جو زمان مبالد خضور اللہ امام جو سے چسائی تھی وہ جو اپنا رواب دہنم کے موں میں دالا تھا اپنا رواب دالا کرتے تھے اپنی مہرد چسائیہ کرتے تھے اپنی اموٹی چسائیہ کرتے تھے اس کا اثر تھا جو کوئی لوگ دیکھتے کہ یہ علم معمولی نظر نہیں آتا لوگوں بھی ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں لیکن جب ان کے علم کے سامنے معاظرہ کیا جاتا ہے تو ان کی جلالتیں عمی اور شاہ معاظرہ کے سامنے ساروں کے علم سارے اپنے گھٹے ٹیپ دیتے ہیں کیا وجہ ہے تو فرمایا کہ یہ ذاتی ان نہیں ہے یہ اس علم کا اثر ہے جو حضور نے جب بتا کیا تھا وہی علم کا اثر دیکھنے والوں نے سیدہ امام المہاجر احمد بن عیسیٰ میں دیکھا کہ امام تبری جیسے جنیل القدر محطیس و مفسر جنیل القدر مؤرخ جن کی تاریخ تبری مشہور وہ بھی روایات لینے کے لئے امام المہاجر کی خدمت میں ان کی شعبتوں میں رہا کرتے تھے وہ فغیر مقدم کا دور جن کی تاثیر کے لئے سیدنا شیخ سعید بن عیسیٰ العمودی جیسے اکابینی اور ان کے شعبتوں میں بیٹھنے کو پسند کیا سکتے تھے ان کے روایات لینے کو پسند کیا کرتے تھے وہ سیدنا شیخ عبد بخیر بن سالم رضی اللہ عنہ کی ذاتی گرامی جن کے صاحب تفسیر جلال امام جلال الدین المحلی جیسے اکابین مفسرین بھی ان سے اقتصاب فیض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سیدنا عبداللہ علی دروس کی صحبت سے امام الحرمین لیتے ہوئے نظر آتے ہیں سیدنا عماء و وکر صاحب العرن سے لیتے ہوئے اکابین نظر آتے ہیں وہ کیا علم ہے سیدنا عمام حسین بن عبداللہ علی دروس اکبر سے دیکھا جائے پوچھا جائے تو امام بخت امام خراعات ابو حفظ میں خراعات امام عاصر میں الکوفی میں سب سے اکابین میں ان اس وقت میں خراعات کے امام نظر آتے ہیں عدد میں امام نظر آتے ہیں طریقت کے اسلوب میں دیکھو امام نظر آتے ہیں سیدنا امام وحی اثر دیکھا جائے تو سیدنا حبیبہ دروس بن حسین علی دروس میں چھوٹے صاحبزہ نے حضرت عور بن عبداللہ با صحابی کی صحبتوں میں ان کے مقتب میں نظر آتے ہیں تو استاذ بھی دیکھتے ہیں تو قدم چونتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اس چار سال کی عمر میں حافظے کی قوت اور پھر جو کچھ اکابر اور بڑے جماعت کے طلبہ سمجھتے ہیں وہ سمجھ ان کو ابھی سے ہے وہ سمجھ اور کتابوں کی عربالات کی نوایات ایسی جاری ہے زبان پر کہ دیکھ کر یہ بات کہنے پر مجھول ہو گئے یہ اہلِ بیت کے اصل ہونے کا ثبوت ہے کہ ان کی اولاد ہیں جن کا مدھر یہ بنتے ہیں جن کا عقص ان کے اندر نظر آتا ہے جن کی زبانت میں اس علم کی جلالت اس کے اندر پر تو نظر آتا ہے یہی جلالتِ علمی اور عملی اور پھر وہ جلالتِ روحانی کا اثر ہمارے سیدنا حسین علینا شہنسان احمی مجتمع میں نظر آتا ہے وہ عمل کا بھی وہ علم کا بھی وہ روحانیت کا بھی ہر دو طور سے وقت جمع شریعت اور یقینہ علمِ یقین یعنی علمِ تصوف کا بھی علم اور علمِ شریعت کا بھی علم دولوں بھی جمع مجتمع ہو کر دن کے اندر نظر آتی ہیں ان کو حمید مجتمع کہا جاتا ہے ان کو حمید مجتمع مانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت کہ محبت ہمارے کل کل کراسق فرمائے اللہ ان کے ساتھ محبت و مبدد رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سیدی وسلم جی حیمی مجتمع سے تعلق تو قائم رکھتے اہلِ بیت سے محبت تو قائم رکھتے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارے عدب کے ترسلیقوں کو قرینوں کو اللہ تعالیٰ مزید اچھا عدا فرمائے ان کی حقیقی منصف کے اعتبار سے ان کا عدب کرنے اور محبت کرنے کی توفیق موسیقی